شیرِ اہلِ حدیث حضرت مولانا منظور احمد صاحب بلاندہ واسنہ رلگئی نعرہ تکبیر مرکزی جمعیت اہلِ حدیث پاکستان قائدِ اہلِ حدیث علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب شیرِ پنجام مولانا منظور احمد صاحب اہلِ حدیث یوت فارف پاکستان نحمد وحو ونسلی علی رسول اہل کریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَىٰ أَهْدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ مَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا حضراتِ محترم جس طرح تسان حضرات بے رہے ہو وقت بہت گزر گیا اور عجی انشاء اللہ تعالی شیرِ ربانی خطیبِ الْعَسَانِي جان شیلِ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا کاری محمد حنیف صاحب ربانی حفظہ اللہ تعالی انہ دا خطاب لا جواب بے مثال اور باکمال ہون والا انشاء اللہ تعالی خارونہ دے خطاب دے بات میرے استاد محترم انتہائی مہربان حضرت مولانا حافظ عبد الرزاق سعیدی صاحب انشاء اللہ تعالی دعائے خیر فرمان گے ساتھیوں عزیزوں بھائیوں اور دوستوں سادھتِ اللہ دی بہت بڑی کرم نوازی ہے ہر اسدہ بہت بڑا عیسان ہے کہ سانو اللہ سبحانہ وتعالی نے اے عقیدات آپ فرمایا ہے کہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مو بھی آخری سمجھنے اور آپ دی بات مو بھی آخری سمجھنے بعض ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال بڑی محبت دعویٰ کر دینے میں صدقے جاؤں ہاں میں واری جاؤں ہاں یہ کوئی وقت آئے تو میں ماری جاؤں ہاں بڑا دعویٰ کر دیں آپ دی ساتھ دینے اور محبت دا بڑا دعویٰ کر دیں مبر جدو بات منندی واری آئے کوئی پیر کا حوالہ دیں اور کوئی فقیر کا حوالہ دیں اور کوئی دادی دی بات کر دیں اور کوئی اللہ بخش نانی جی فرما کر دے سلام آر کوئی دادا جان دا اور کوئی دادی جان دا اور کوئی نانا جان دا حوالہ دینا ہے اور کوئی بزرگاں دی بات کر دا ہے پر دوستو اس بات تے راضی ہو جو کہ گل مون الکینی بڑی سوکھی اندھی ہے اور گل کہا کہ نبوڑی بڑی اوکھی اندھی ہے اہل حدیث او نے جو بدر منیر تھی ذات میں بھی آخری سمجھ دینا ہے اور محمد عربیدی بات میں بھی آخری سمجھ دینا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نبوڑی آخری سمجھ نیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نبوڑی آخری سمجھ نیا ہر جنہ لوکہ نے قرآن و سنت دی خرمر کی تھی دنیا نے نویاد کر دیئے حضرت مولانا حافظ محمد یحیح صاحب عزید میر محمدی رحمت اللہ علیہ بھنگا بلوچہ دے اندر چنازہ بے شمار اور میر محمد گود اندر چنازہ بے شمار کسے نے کیا ہے کہ دوستو دنیا اتے رکھ بندیا اے ہو دیا بین کھلون زندہ ہومے تے خوش ہون سارے مر جائیں تے رون اے ہو دیا انسان کردار ادا کرے میرے عزیزو بعض لوگ ایسے اندر جنہ نو پل آیا نہیں جا سکتا اور جس طرح شہید ملت علامہ اے احسان علیہ زہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرما کرتے سن کہ کبھی یاد کیا کروگے دوستو آج جسی انہوں نے یاد کر رہے ہیں اور جس دن شیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ تعالی الحمرا حال تے اندر لاہور انہوں نے خطاب فرمایا قوم نے اس دن بھی بڑا علامہ شہید انہوں نے یاد کی تا کہ آج کاش علامہ شہید رحمت اللہ علیہ زندہ ہم دے اور دوستو تو انہوں نے اس بات دا پتا ہے جس وقت چلیوٹ خطاب کر دیا ہویا انہوں نے بات کہی کہ گو اپنے دوستوں کے برابر نہیں ہمیں لیکن کسی حریف سے کم تر نہیں ہمیں اور انہوں نے خطاب دے دوران جدو بارش آگئی تو میرے دوستو شہید ملت نے بڑی جرت دے نال اور بڑے حاصلیں دے نال یہ بات کہی کہ چاند نوجوان جو بانسوں کے گرد ہیں وہ بانسوں کو تھامے رکھیں باقی بیٹھے رہیں اور انہوں نے فرمایا کہ جسم بارش سے بارش کے کترات سے بارش سے گبرا جانا ہے وہ چلا جائے ہمارا ساتھ وعدے جو رسول کی عصمت کے جنگوں کو تھام کر ٹینکوں کے آگے کھنا ہو جائے شہیدِ عالمِ اسلام اللہ میں احسارِ الہی زہیر شہیدِ عالمِ اسلام اللہ میں احسارِ الہی زہیر خائدہ ملت رفیصل ساجد نیل صاحب ملکلی چمیتِ علی حدیث پاکستان خائدہ انقلام مولانا منزور صاحب اور حضرتِ شہیدِ ملت رحمت اللہ علیہ نے اس موقع پر ایک بات کہی تھی لاہار کے دوستوں انہوں نے فرمایا تھا کہ لوگوں آج کتنی سعادت کی بات ہے کہ لوگ ختمِ نبوت کی حفاظت کے لیے اپنے کرتوں کو اپنے خونوں سے رنگہ کرتے تھے آج تم فاطمہ کے ابو کی ختمِ نبوت کے لیے اپنے کرتوں کو رحمت کی کتروں سے بھی نہیں رنگ سکتے آج تم فاطمہ کے ابو کی ختمِ نبوت کے لیے اپنے کرتوں کو رحمت کے کتروں سے بھی نہیں رنگ سکتے دوستوں شہیدِ ملت رحمت اللہ علیہ اللہ دے فضل و کرم دے رال جنادے ساتھی اور جنادے دوست حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب نے یاد رکھو اس بات لوں اللہ دے فضل و کرم دے رال اور اس دیمِ حربانی دے رال میں بات کر رہے ہوا جس طرح ساتھے دل دے اندر حضرت علامہ شہیدنا احترام اور عزت رہے گی اسے طرح انشاءاللہ اسی پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب دی عزت بھی انشاءاللہ کر دے رہا گے احترام بھی انشاءاللہ کر دے رہا اور میرے دوستوں میرے اس موقع تے ایک بات کہنے دیو باپ دے دوستان دا احترام باپ دے دوستان دا احترام بھی ضروری ہے کہ اپنے باپ دے دوستان دا احترام کیتا جائے کسے کول ڈگرییاں ہون بڑی اچھی بات ایم میں عربی ایم میں اردو ایم میں انگلش اور ایم میں ٹکنالوجی اور ایم میں بھیالوجی اور ایم میں سیاسیات اور ایم میں اسلامیات میں کہینا ایم میں اقلیات بھی کرو اقل دے بغیر گزارا نہیں ایک ڈگری ایم میں اقلیات بھی ہونی چاہیے کیونکہ علم ہوئے تے اقل نہ ہوئے کم نہیں چلتا اور اقل ہوئے تے ایم نہ بھی ہوئے تے مالک ولو کم چل جانا ہے دعا کر دیو دعا دا تہہ میں اللہ ہر ایک نو اقل جیسا خزانہ اتا کر دے اچھی آمین میں دے اور اس موقع دے جہری بات میں تساہ حضراتے گوش گزار کرنا چاہنا میری بات توچھو دے نال سونا جسم اللہ عزت ادا کرے اور جسم اللہ مقام تے مرتبہ تے فضیلت ادا کرے کوئی دنیا بھی طاقت چین نہیں سکتے